میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے انڈیا کی ریاست آسام میں آباد چالیس لاکھ بنگالیوں کی شہریت ریاست میں عام انتخابات کا سب سے اہم اور انتہائی حساس سوال ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آسام کے مسلمانوں کو یہ تنازہ کس طرح متاثر کر رہا ہے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے پوڈی شیمنگ کے مسئلے پر ہمارے خصوصی سیریز میں آج ملے گا کراچی کے محمد فیصل پراچہ سے جو کہتے ہیں کہ ان کا قد تو چھوٹا ہے لیکن حوصلے بہت بلند ہیں اور افغان خواتین رہنمائوں کی اپیل حکام اور طالبان کے درمیان قطر میں مذاکرات میں عورتوں کی آواز کو نظر انداز نہ کیا جائے آپ ہمیں چیوی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں انڈیا کی ریاست آسام میں جمعیرات کو دوسرے مرحلے کی پولنگ میں پانچ پارلمانی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے آسام کی سرحد بنگلہ دیش سے ملتی ہے یہاں بنگالیوں کی آمد سو سال پہلے شروع ہوئی جبکہ بڑی تعداد میں ہندو تاریخی نوطن 1971 کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد یہاں آئے یہاں بسنے والے ہر شخص کی شہریت ثابت کرنے کے لیے شہریت کی فہرستیا نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز بنایا گیا این آر سی کیا ہے بتا رہے ہیں گوہاتی آسام سے نامنگار شکیل اختر آسام انڈیا کی واحد ریاست ہے جہاں تمام شہریوں کے لیے ایک نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزنز یعنی این آر سی بنایا گیا تھا 1951 میں اس کی ضرورت اس وقت اس لیے پڑی تھی کہ تقسیم ہند کے بعد جو مشرقی پاکستان کا جو علاقہ تھا وہاں سے بڑی تعداد میں پناہ گزی آسام کی طرف آ رہے تھے لیکن جیسے جیسے حالات بہتر ہوتے گئے لوگ یہاں سے واپس گئے کچھ لوگ یہاں سٹرل ہو گئے تو این آر سی کا جو سنسلہ تھا وہ بند کر دیا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں بنگالی بولنے والے باشندوں کی تعداد جیسے جیسے ریاست نے بڑھتی گئی اور ان کے خلاف ایک مقامی آبادی میں جذبات پیدا ہونے لگی اور ان کے خلاف تحریکیں چلنے لگیں تو یہاں پر دو سال پہلے سپریم کورٹ نے غیر ملکی باشندوں اور انڈین شہریوں کی شنافت کے لیے این آر سی کو دوبارہ ریوائیو کر دیا ہے آسام میں بنگلہ دیش سے آ کر بسنے والوں کا تنازع خاصا پرانا ہے آسام کی مجموعی آبادی تین کروڑ انتیس لاکھ ہے آبادی میں چونتیس فیصد سے زیادہ مسلمان ہیں مرکزی ریاستی اور بعض مقامی تنظیموں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت پچیس مارچ انیس سو اکتر کے بعد پنگلہ دیش سے آنے والے تمام باشندوں کو غیر ملکی مانا جاتا ہے این آر سی کے تحت شہریوں کی ایک عبوری فہرس جاری کی گئی ہے اس میں چالیس لاکھ باشندوں کے نام شامل نہیں ہیں انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کا ایک اور موقع دیا گیا ہے پی جے پی کے صدر امیت شاہ نے اپنی ایک انتخابی تقریر میں ریاست سے غیر قانونی افراد کو باہر نکالنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے غیر قانونی مسلم تاریخی نے وطن کو دیمک کرا دیا ایک ایک گسپیٹیے کو چون چون کر بنگال کی کھاڑی میں ڈالنے کا کام یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کرنے والا ہے سٹیزن سپ ایمین مل بھارتیہ جنتا پارٹی لائی ہے بانگلہ دیش سے پاکستان سے شہریت کا سوال آسام کے انتخابات کا سب سے اہم اور حساس سوال ہے ریاست کے چالیس لاکھ سے زیادہ ووٹرز کو شہریت کی فہرس سے باہر رکھا گیا ہے تاہم انہیں روان پارلیمانی انتخابات میں ووٹ دینے کی اجازت دی گئی ہے طالب علم رفیق الاسلام بھی ان میں سے ایک ہیں اگر اس اینرسی میں میرے نام نہیں آئے گا تو کیا ہوگا آسام کے وزیر قانون اور تعلیم صدھارد بھٹچاریا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندو یہاں بانگلہ دیش میں ہونے والی سماجی اقتصادی اور مذہبی تفریق اور ظلم کے سبب آئے ہیں لیکن مسلمانوں کو بانگلہ دیش میں کسی تفریق کا سامنا نہیں ہے ایک ہے ایک 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 مائگریان ان لوگ جو لوگ آسام میں آیا ہیں اپنی آرثک بی باستہ کو اور اچھا بنانے کے لیے کیونکہ آسام میں ابھی بھی ارابل لینڈ کافی ہے اور چھر ایڈیا ہے ان علاقوں میں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ بانگلہ ریس میں رہنے سے ان کی آرتھیک عبستہ اچھا نہیں ہے لیکن آسام میں آنے سے ان کا بہتر ہوگا اور اسی لیے لوگ آتے ہیں گوہا جی میں انسانی حقوق کے وکیل امن ودود کہتے ہیں کہ این آر سی کا اصل مقصد انڈین شہریوں اور غیر ملکیوں کی شناخت کرنا تھا لیکن بی جے پی کی حکومت نے اسے ایک مسلم مخالف حربے میں تبدیل کر دیا ہے جو بھارتی جانتہ پارٹی کے پریسیڈنٹ بول رہا ہے کہ سب ٹرمائٹ ہے سب چالیس لاکھ گھسپیٹی ہے جب یہاں کا جو ٹاپ منتری ہے اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم ہمیں لوگوں کو باہر نکلنا we need to exclude more people from the NRC اس لیے لوگوں کے اندر بہت ڈر ہے وہ سمجھ رہے ابھی ان کو لگتا ہے کہ free and fair NRC نہیں ہوگا کیونکہ جب سرکار اس کے against ہے سرکار کھل کے بول رہا ہے کہ we want to exclude more names تو اس NRC آپ کیسے بولیں کہ یہ free and fair NRC ہوگا یہ تو سپریم کورٹ کے خلافات ہے دیکھیں NRC کا جو main concept تھا وہ تھا کہ it will differentiate between Indians and foreigners but execution میں یہ BGP سرکار جو ہے اس کو as an anti-muslim tool کے طرف use کر رہا ہے آپ دیکھئے RSS کا جو سنگ کا جو main theme تھا they wanted to make muslim a second category citizen اب ان کو ایک ایسا device مل گیا ہے جو صرف second category citizen نہیں پورا citizenship سے ہی مطلب برخواست کرنے کا ایک طریقہ مل گیا ہے arbitrary process سے تو یہ BGP چاہ رہا ہے کہ اس کو ایک anti-muslim tool کے طرح use کرے violating the honorable supreme court's guidelines اگر free and fair NRC آتا ہے I don't think جیدہ لوگ NRC سے باہر ہوں گے اگر free and fair نہیں آتے تو citizens کو جو ہے ان کا نام بھی نہیں آئیں گے اگر arbitrary کوئی process ہوتا ہے یہاں پہ جس کا ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو سرکار ہے یہ ایک arbitrary طریقے سے بہت لوگوں کو باہر رکھیں گے اگر arbitrary طریقے سے ہندوستان کے جو شہری ہے اگر ان کو نکالتے ہیں citizenship list سے تو کوئی country اس کو accept نہیں کرے گا تو basically اگر آپ اپنے شہری کو citizenship strip کرتے ہیں تو وہ جائیں گے کہا وہ ان کو یہی پہ رہنا ہوگا ان کو کوئی دیش آپ کو لے گا نہیں کیونکہ وہ کسی دیش کا شہری ہے نہیں وہ ہندوستان کا شہری ہے تو ultimate intention یہی ہے کہ ان کا land لیا جائے ان کو constitutional جو right ہے اس سے ان کو باہر رکھا جائے انسانی حقوق کے وکیل امن ودود پاکستان میں پس قدقامت والے افراد کو اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر body shaming جیسے مسائل کا سامنا رہتا ہے ایسے افراد اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے عام زندگی میں تو بے پناہ دشواریاں اٹھاتے ہی ہیں لیکن معاشرے کے متاسبانہ رویے کی وجہ سے ان کے لیے روزگار کے مواقع بھی محدود ہو جاتے ہیں کراچی سے صحافی شمالہ خان کی رپورٹ موسیقی ایسے دس دیس چالیس پچاس ساٹھ رویے ہوگا ہے جامان کرانچی میں میکر اپنا ٹک شو بے منچی گرانچی کے نام سے صبح ساڑے آٹھ بجے کھولتا ہوں میں دوکان شامگو بند کرتا ہوں قروزانگی میں ساڑہ نگی میں 300 رویے اپنی اسوہاں بن جاتی میرے لگا شوکر ہے میں نے رپیرنگ کا کام چھی گا ٹی وی رپیرنگ جو سے میں ٹی وی خود رپیر کر لیتا ہوں ملکم دلیلہ فارڈ کوئی آتا ہے تو سیور وغیرہ اور چیزیں بھی ملکم دلیلہ ملکم دلیلہ کت کی ویسے روزگار میں بس جان جاتا تھا کت کی ویسے کسی کام پر بولدے دیلہ آپ کا کچھ ہودا ہے آپ کوش نہیں کر سکتے کئی کمپنی میں جاؤا ہے بھائی آپ کوش نہیں کر سکتے کت کی ویسے محسے آتے دیلہ آنے جانے اپنا تانسپورد میں بہت سے مینے اپنے کت کی ویسے چھرد خیم ہے شکریع ملک� موسیقا 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 تو عورتوں کی آواز کو نظر انداز نہ کیا جائے اور ان کی محصر نمائندگی ہونی چاہیے تاہم افغانستان ایک انتہائی قدامت پسند معاشرہ ہے جہاں عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے مسلسل لڑنا پڑتا ہے لیس جو سیٹ کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں سمرہ فاطمہ ایک نئے افغانستان کی تعمیر میں وقت لگے گا اس میں سخت محنت کی ضرورت ہے یہاں تو باڈی بلڈنگ کرنا بھی ایک ممنوع کام ہے ہوریا قربانی کا خاننان کہتا تھا کہ یہ ملک عورتوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے تاہم اب اس کا اپنا جم ہے لیکن اس قدامت پسند معاشرے میں اسے بند کرنے کی دھمکیاں ملتی رہتی ہیں ہم اب تک اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں ہم حمد نہیں ہاریں گے ہم لڑائی چاری رکھیں گے زن ٹی وی عورتوں کا چانل ہے یہ مردوں کی اس دنیا کو بدرنے کی کوشش کر رہا ہے اگائی وردک سن 2001 میں پیدا ہوئی تھی پچھلے برس ان کی طالبان سے بالمشافہ ملاقات ہوئی جو طالبان ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ ماضی کے طالبان جیسے نہیں ہیں جن ماضی کے طالبان کے بارے میں ہم سنتے ہیں وہ ڈراؤنے تھے نہیں وہ نہیں آئیں گے مجھے ان سے لڑنا ہے کیونکہ یہ میرا خواب ہے کہ میں اپنی بہنوں کے لیے کام کروں ایک بہت قدامت پسند معاشرہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے یہ کام عموماً مرد کرتے ہیں بہت اچھا کام نہیں لیکن خاندان کا پیٹ تو پالا جا سکتا ہے بلا شک و شبہ یہ ملک اس وقت سے کافی آگے جا چکا ہے جب اس پر طالبان حکمران تھے لیکن طالبان بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ اتنا ہی بدلے ہیں جتنا کہ معاشرہ بدل چکا ہے یہ سوال وہ خواتین اٹھا رہی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں نرگس نیحان حکومت میں ایک سینئر وزیر ہیں وہ چاہتی ہیں کہ طالبان سے مذاکرات میں عورت کی کامیابی کی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے وہ اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر آ رہے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہم ان سے باتچیت کے لیے تیار ہیں جو بھی اختلافات ہیں ہم ان پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن اگر وہ قبضہ کریں گے اور لوگوں کو خوف زدہ کریں گے اور ہمیں پیچھے رہ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے تشویش کی بات ہوگی سابق رکڑ پارلمان فوزیہ کوفی ان چند رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شروع میں طالبان سے مذاکرات میں حصہ لیا تھا ان لوگوں سے ملاقات کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے سمیت بچوں کو سکول جانے سے روکا تھا میں طاقتر محسوس کرتی ہوں اور نظر آتی ہوں ہمارے دنمیان کئی باتوں پر اختلافات ہیں لیکن وہ سنتے ہیں اور یہی بات تھی جس سے میں نے محسوس کیا کہ وہ اب ہمیں پیچھے نہیں لے جا سکتے افغانستان عورتوں کے رہنے کی لحاظ سے ایک مشکل ترہین ملک ہے یہاں کی جنگ میں عورتوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے لیکن اب وہ پرعظم ہے کہ جب امن قائم ہوگا تو وہ سب کچھ حاصل کریں گی اور یہاں برطانیہ میں سائنس دانوں نے سمندر میں پھینکے جانے والے پلاسٹک کے اس کچھرے کا سراخ لگا لیا ہے جو ان کے خیال میں یہاں سب سے پہلے پھینکا گیا تھا یہ دریافت اس تحقیق کا حصہ ہے جس میں سائنس دانوں نے سمندر میں پلاسٹک کی موجود کی کی پوری تاریخ کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے تفصیل کے ساتھ نسرہ جہاں لہروں کی نیچے جاری ایک مشن سائنس دان عشروں سے سمندر کی صحت کو جانشنے کے لیے ایسی سمدری حیات کی نمونے حاصل کر رہے ہیں جن کا سمدری خوراک کی لڑی میں بہت اہم کردار ہے اس تحقیق کے دوران سائنس دانوں کو حادثاتی طور پر ایک ایسے آلے سے مدد ملی ہے جو بہت عرصے سے استعمال ہو رہا تھا اور اس سے سمدروں کی طہوں میں پلاسٹک کی موجودگی کا ریکارڈ ملا ہے بحری جہازوں کو پیش آنے والے ہر واقعی کے ریکارڈ کے معاینے سے سائنس دانوں کو سمندر میں پلاسٹک کی موجودگی کا ریکارڈ ملا بحری جہازوں کا کوئی حصہ پلاسٹک کی کسی چیز سے اولاد جانے کے واقعے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ہمیں 1965 میں سمندری حیات میں پلاسٹک کی موجودگی کا ریکارڈ ملا اس کے علاوہ ہمیں سمندری کچھوں اور سمندری پرندوں کے میدوں کی معاینے سے بھی ساچ کی دہائی میں پلاسٹک کے استعمال کا پتہ چلا اس پروجیکٹ کے تحت 1957 سے 2016 تک سمندر میں پلاسٹک کی موجودگی کی معلومات کو اکٹھا کیا گیا 90 کی دہائی سے پلاسٹک کے استعمال میں واضح اضافہ ہوا ہے حالیہ برسوں میں سمندر میں پلاسٹک کے تھیلوں کی مقدار میں کمی واقع ہوئی ہے اچاس ریکارڈرز میں سے ایک ساری دنیا میں اپنا مشن مکمل کر کے واپس انگلینڈ کے شہر پلیمت پہنچا ہے یہاں تحقیقار ساری دنیا سے سمندر میں پلاسٹک کی موجودگی کے نمونوں کا ریکارڈ اکٹھا کر رہے ہیں یہ پہلا مشن تھا جو پلاسٹک کے ایجاد ہونے کے بعد سمندر میں اس کے اثرات کو جاننے کے لیے شروع کیا گیا تھا اور یہ ریکارڈر سمندروں میں پلاسٹک کی موجودگی سے متعلق اہم معلومات مہیا کرتا رہے گا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے آج سیروین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com forward slash urdu دیکھتے رہیے آلیا نازکی کو اب اجازت دیجے موسیقی